اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان اسلام کے اور کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے سن لو قائد اعظم محمد علی جلہ نے پاکستان بنانے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کیا اب یہ آپ نے نعرہ لگا ہے نا پاکستان کا مطلب کیا مذہب کا کارڈ نہیں مذہب کا کارڈ استعمال کیا تو پاکستان بنا اب تو نہیں مجھے پتا مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا جب صرف ہم پاکستان ٹیلی ویزن ہی دیکھتے تھے نا پی ٹی وی تو جب چودہ گست قریب آتا تھا تو قائد اعظم کے چھوٹے چھوٹے کال ٹی وی پہ آتے تھے اور وہی کتابوں میں بھی درج ہیں بلکل پاکستان ٹیلی ویزن نے نشر کرتا تھا پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چاند سال پہلے دو تین سال پہلے قائد اعظم کا خطاب ہوا نوجوانوں نے پوچھا پہلا سوال دو سوال دو جواب سن لیں جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے یہ سب نہیں لکھا ہے طالب علموں نے پوچھا محمد علی جنا سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا تو بنا ہوا ہے اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے پاکستان تو بنا ہوا ہے جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا اس نے فوراں دوسرا سوال کیا اس نے کہا یہ بتلائی ہے دستور منشور آئین پالیسی فوراں پالیسی خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی یہ کون سی پاکستان میں آپ نافذ کریں گے تو قائد اعظم کہنے لگے یہ آپ نے بچوں والا سوال پوچھا ہے دستور منشور پالیسی خارجہ داخلہ اس کا کیا مطلب ہوا کہنے لگے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنانی پالیسی تو ہمیں مدینے والے رسول نے بنا کے دے دی ہے ہم نے تو بس وہ نافذ کرنی ہے لیکن یہاں پتہ نہیں لوگ کہاں سو گئے ان کی زندگی نے وفا نہیں کی وہ چلے گئے یہاں آج بیوروکریٹ کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے تاجر کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے اتنی دولتوں کا حساب دینا پڑے گا یہاں بہت سارے بڑھیروں کو جاگیرداروں کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے چلو مجھے کہہ لینے دو بڑی بڑی گدی والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں دین نہ نافذ ہو جائے پیروں کو خطرہ ہے مولویوں کو خطرہ ہے یہ نافذ ہو گیا تو میری پجاروں کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا ان شراح صدر ہی نہیں ہم مخلص ہی نہیں اس قاض کے ساتھ میں بڑی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے گدیوں والے بھی جو بہت سارے اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تم بزرگوں کی اولاد ہو تم نے بزرگوں کے نام پر ووٹ لیے عزتیں پائیں اور آکے سیاسی لوگوں کی تعریف کرتے ہو اس سے آدھی تعریفیں بھی تم مدینے والے رسول کی کرتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی تم نے پیدائش کا آنکی کھایا کس کا اور تم نے نبایا کس کے ساتھ اس کا درد دیروں گی تو پاکستان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے اس میں دین نافذ ہوگا جب جب اس کے اندر حضور کا بنایا ہوا قانون لاغو ہوگا جب اس کے اندر وہ سزائیں جو نبی باگ نے بیان کی وہ نافذ ہوں گی آپ دیکھیں نا حضور نے فرمایا تھا کہ میں وہ نظام لے کے آنگا کہ ایک عورت مقام حراب بہت دور تھا مکہ سے فرمائے کہ بی بی اکیلی مقام حراب سے چلے گی اور وہ مکہ آئے گی مدینہ آئے گی اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا اکیلی چلے گی ہم تو اپنی جوان بچی اپنے محلے کی گلی میں رات کو اکیلی نہیں بیج سکتے حالانکہ بڑے کیمرے بڑی خفیہ ایجنسیاں بڑے ادارے لیکن میرے رسول پاک بظاہر کوئی کیمرہ نہیں کوئی خفیہ ادارہ نہیں فرمایا میں وہ نظام لاؤں گا مقام حراسیہ عورت اکیلی چلے گی اور مدینہ آئے گی سوائے اللہ کے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا جناب ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے سن لیا تھا میں منتظر تھا کہ وہ وقت آئے پھر جناب عمر کا زمانہ ایک بی بی آئی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہے اور اپنی گود میں اس نے گٹڑی کپڑوں کی رکھی ہے فرماتے ہیں جب مسجد نبی کے باہر اس نے اونٹ بٹھایا میں نہیں کوئی اور بات کر رہا تھا پوچھا کہاں سے آئی ہو کہنے لگی مقام حراسے اکیلی آئی ہو کہ کوئی ساتھ تھا کہنے لگی اکیلی تھی کہا کسی نے کچھ کہا تو نہیں کہنے لگی قربان جاؤں مدینہ والے نبی کے نظام پر کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا روٹی تو پوچھتے رہے پانی تو پوچھتے رہے سونے کو جگہ تو دیتے رہے پر سارے میرے عزت کی ناموس کے محافظ رہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں بی بی اس بندے سے باتیں کر رہی تھی میری آنکھیں چھم چھم آنسو بہا رہی تھی اور میرے زبان سے بار بار نکل رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسائی وہ یاد رکھو ابھی تک ابھی تک برادری کا سسٹم ہے ابھی تک اونچ نیچ ہے ابھی تک لوگ کہتے ہیں یہ فلانی برادری تو یہ فلانی برادری میرے رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام دیا کہ جس میں حضرت عثمان گنی کو ان کے بانیوں نے کزنوں نے میٹنگ پہ بلایا اور بلا کہا تجھے کل بھی بلایا تھا تو آیا ہی نہیں اچھا تو ہمارا بھائی ہے تو دسمان گنی کہنے لگے تم نے باپ دادا کے نام پہ بلایا تھا تو میں آ گیا تھا ورنہ بھائی بھوی والی بات کوئی نہیں کیا مطلب فرمانے لگے تم نہیں میرے بھائی تم میرے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے میرا بھائی تو وہ بلال ہے جو حبش کا رہنے والا ہے وہ میرا بھائی ہے یہ سردار اور یہ غلام ایک برطن میں انہوں نے روٹیاں کھائیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے صبحیں اور شامیں ان کی کٹھی گزریں میدان جہاد میں اور امن میں یہ کٹھے رہے مصطفیٰ کے وشال پر یہ ایک دوسرے کے گلے لاکے روئے عشق رسول ان کا سانجا محبت ان کی سانجی یہ والا ماحول پاکستان میں دینے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا